کشفہ ہے خدا مند کی نجات کا جو اس نے ہمیں مسیح میں بخش رکھی ہے اس خط میں تعلیم اپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے بلکل اسی طرح جس طرح یوہنہ کی انچیل ہے رومیوں کا خط ہے عبرانیوں کے نام خط ہے یہ خطوط بھی تعلیمی ہیں افسیوں کا خط بھی اسی طرح سسٹیمیٹک اور تعلیمی ہے اس کو اگر اس تعلیم کی روشنی اماندار کو مل جائے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ شکست نہیں کھاتا نہ گرتا ہے اس کو پریسن اپیسل بھی کہتے ہیں یعنی وہ خط جو پلوس رسول نے قید میں سے لکھا اور ان خطوط میں جو قید سے لکھے گئے فلپیوں کا خط ہے گلوسیوں کا خط ہے فلمون کا خط ہے یہ بھی پلوس نے اسی جگہ سے روم سے جب اس کی پہلی امپریسنمنٹ یا قید تھی امال کی کتاب اٹھائی سباب اس کی آخری آیات میں سولمی آیت سے ہم پڑھ سکتے ہیں جب پلوس ایک قیدی کی حصیت سے روم میں پہنچا اس کو نظر بند کر دیا گیا وہ کرایا دا کرتا تھا اس گھر کا اور وہاں لکھا ہے کہ جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے وہ ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسو کی باتیں سکھاتا رہا تو افسیوں کا خط پلوس نے قید سے لکھا جس کا ذکر وہ اسی خط میں تین دفعہ کرتا بھی ہے پہلا ذکر اس کی قید کا افسیوں تین باب اس کی پہلی آیت میں ہے کہ میں پلوس جو غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسو کا قیدی ہوں دوسرا ذکر افسیوں چار باب اس کی پہلی آیت میں پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تیسری بار افسیوں چھٹا باب اس کی چوتھی آیت جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں زنجیر سے جھکڑا ہوا ایلچی ہوں یہ چوتھی آیت نہیں بیسویں آیت ہے تو تین دفعہ پلوس نے لکھا کہ یہ خط قید میں سے بھیجا جا رہا ہے اور تو خکس اس کا ہم خدمت جس کا ذکر اس نے چھٹے باب میں خود کیا جو پیارا بھائی اکیس آیت چھٹے باب کی خداوند میں دیاندار اور خادم ہے تمہیں سب باتیں بتا دے گا تاکہ تم بھی میرے حال سے واقف ہو جاؤ کہ میں کس طرح رہتا ہوں اس کو میں نے تمہارے پاس اسی واسطے بھیجا ہے اس خط کے ساتھ بھیجا اور کلسیوں کا خط بھی اسی شخص کے ہاتھ بھیجا اگر آپ چار باب ساتھویں سے نومی آیت کلسیوں میں بھی پڑے تو بالکل یہی لفظ ہے تو یہ وہ شخص ہے جو یہ خط لے کر افسوس میں چلا گیا اور اس نے یہ خط ساٹھ سے باسٹھ پہلی صدی میں ان تاریخوں کے دوران یہ لکھے ہیں قیدی کے علاوہ پلوس رسول پہلے باپ کی پہلی آیت سے ہی کہتا ہے پلوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے اور یہ وہ شخص ہے وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں میرا بلاوہ کیا ہے خدا نے مجھے کیوں مقرر کیا ہے کیا دلیری ہے اس کے اندر کہ میں خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہوں اور کلام کہتا ہے کہ اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو دوسرا پترس پہلا باب اس کی دسمی آیت میں تو رسول وہ شخص ہے جو اپنے بلاوے کو بھی پہچانتا ہے اور برگزیدگی کو بھی جانتا ہے خدا نے اس کام کے لیے شروع ہی سے اس کو تیار کیا اس کو ایسے حالات ایسی فیملی ایسی ٹریننگ گملیئیل کے قدموں میں ایسے حالات اس کو بخش دیئے کلام بخش دیا پرانا اہدنامہ بخش دیا کیونکہ خدا جانتا تھا کہ میں اس کو کس کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اسی طرح ہم بھی ہیں خدا نے ہمیں بھی اپنے خاندانوں میں دیکھا ایسے حالات دیئے ایسی پربرش کی اس طرح بلا لیا شاید رسول کے طور پر نہیں شاید کسی اور منسری کے لیے نبی کے لیے رسول کے لیے چروہے کے لیے استاد کے لیے ٹیچر کے لیے کسی آفس میں کام کے لیے لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم بھی اپنے بلاوے کو جانیں جس طرح رسول جانتا تھا اس بات پر اس لیے بھی زور دیا جا رہا ہے کہ ہماری اس پشت میں خدا کی طرف سے بلاوہ اس کا پسے پشت ڈال دیا گیا ہے اب لوگ خدمت میں نکل آتے ہیں بغیر بلاوے کے مفادات کی خاطر سہولتوں کی خاطر پراپٹیز کی خاطر باہر جانے کی خاطر روپیہ پیسہ بٹھورنے کی خاطر اور کئی ایسے خادم بھی ہیں جن کو یسو میں نجات تک کا تجربہ نہیں ہے اور آج وہ ہمارے محلوں میں کالونیوں میں گلیوں میں وہ پھر رہے ہیں بائبلیں ان کے پاس ہیں دعا سیکھ لیے ہی ہے لیکن خدا کی طرف سے بلاوہ جو مقدس اور عالی اور پاک ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے وہ خدا کے کام کو بگاڑ رہے ہیں سب سے اعلیٰ بات اتنیٰ بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہوں کہ مجھ کو خدا قادر مطلق نے زندہ خدا نے مجھ کو بلا رکھا ہے ایمین اس خط میں پہلے تین ابواب میں پولوس رسول ہمارے لیے اس کا منصوبہ کیا ہے مسیح میں اس کا بھیان وہ کرتا ہے اور اگر ہم پڑھ لیں تیسری آیت سے گیارویں آیت تک بارویں آیت تک لکھا ہے ہمارے خدا مند یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بکشی چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا غور کیجئے لفظوں پر بنائے عالم سے پیشتر دنیا دنیا کا ابھی وجود نہیں تھا ابھی کچھ بھی خلق نہیں ہوا تھا تو خدا نے ہمیں وہ لوگ جو مسیح میں نجات یافتہ ہیں جب باپ بیٹا روح کچھ اپنی پرفیکٹ رفاقت میں تھے ایک خدا اس نے بنائے عالم سے پیشتر ہمیں چن لیا اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں ہم کوئی اتفاقیہ کرییشن نہیں ہیں ہم ایکسیڈنٹ نہیں ہیں ہم حادثہ نہیں ہیں کسی نے ہمیں پسند کیا انتخاب کر لیا اور چن لیا ہے اور وہ بھی کب جب دنیا ابھی وجود میں نہیں آئی تھی لکھا ہے کہ اس نے ہر طرح کی روحانی برکت بکشی چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا مقصد لکھا ہے تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہو اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہو تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا ہم کو اس میں یعنی مسیح میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی موافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دنائی کے ساتھ کسرت سے ہم پر نازل کیا چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا تاکہ زمانوں کے پورا ہونے کا ایسا یعنی مسیح کی لیڈرشپ اور اس کی ہیڈشپ کے نیچے پورے زمانوں کی آسمان سمین کی تمام مخلوقات کرائیسٹ کی ہیڈشپ کے نیچے ایک ہو جائے ہارمونائز ہو جائے یہ خدا کا وشن ہمارے لیے بنائے عالم سے بیشتر کہ میں انسان کو مسیح میں اس اس طرح نجات دوں گا اور پھر لکھا ہے اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر مراز بنے تو میرے عزیزوں افزیوں کے خط کا پہلا پوائنٹ کہ خدا نے اپنے لوگوں کو بنائے عالم سے پیشتر مسیح میں چن لیا تھا برکت بخش دی تھی جلال بخش دیا تھا فضل ناصل کیا تھا وہ اس کے لوگ برگزیدگی میں آ چکے تھے اور پھر یہ تین ابواب تک یہ بات جاری رہتی ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے کہ جب ہم مردہ ہی تھے دوسرے باب میں مسیح میں ہمیں خدا نے سندہ کیا اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا غیر قوام اور یہودیوں میں سے سلیب کی قدرت کے وسیلہ سے ایک نیا انسان پیدا کر دیا اور یہ نیا انسان کلیسیا ہے کمیونٹی ہے نئی کمیونٹی دنیا کے اندر جس میں روح القدس بسا ہوا ہے اور یہ روح کا مسکن بن چکا ہے خدا کا گھر بن چکا ہے چرچ اور پھر تیسرے باب میں پالوس ہمیں بتاتا ہے کہ میں اسی انجیل کا خادم بنا ہوں اور کلیسیا بھی مقرر ہوئی ہے اور پھر وہ ایک دعا کرتا ہے لیکن چوتھا پانچواں اور چھڑا باب پریکٹیکل ہیں کہ اگر کہ ہم مسیح میں ہیں ہم نجات یافتہ ہیں تو زمین پر یہ بلاوہ یہ زندگی ظاہر ہونی چاہیے نظر آنا چاہیے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں اس لیے ان تین ابواب میں لکھا ہوا ہے اول ہماری نئی زندگی اس میں یونٹی اور پیورٹی ہونی چاہیے یہ چوتھا باب ہے اس سے پتا چلے گا ثابت ہوگا کہ ہم گلائے ہوئے لوگ ہیں دوسری بات روز مرہ سندگی میں ہمارے رویے ہمارا بہیویر ہمارا کنڈکٹ ہمارا چال چلن ہماری گفتگو ہمارا لہجہ ہم کیا فیصلے کرتے ہیں کیا ویلیوز ہیں ان میں محبت اور پاکیزگی ہونی چاہیے تیسری بات خاندانوں میں خدا کے لوگوں کی فیملیز مسالی جن میں محبت تعاون تابداری زندگی خوبصورتی آسمانوں کی مسیح کی برکت ہماری فیملیز میں نظر آنی چاہیے اور چوتھی بات ہمیں روحانی جنگ میں چڑے باب کا دوسرا حصہ ہے ہمیں سٹیبل ہونا چاہیے جم کر پختگی کے ساتھ روح کی مضبوطی کے ساتھ ہمیں روحانی جنگ میں اپنے دشمن اور بدروحوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اپنی فتح کو برقرار رکھنا چاہیے جب تک مسیح کی آمد پر سب چیزوں کا مجموعہ اس کی لیڈرشپ میں آ نہیں جاتا تاکہ خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو عزت اور جلال ملے یہ مرکزی باتیں تھیں چھٹے باب تک مسیح بنیادی خیال ہے مسیح میں پیدا کیا نئی رفاقت قائم کی جسے کلیسیا کہا جاتا ہے اور کلیسیا کو افسیوں کے خط میں چھے سات باتیں جلدی سے نوٹ کر لیجئے کلیسیا کو مسیح کا بدن کہا گیا ہے پہلا باب اس کی بائیس اور تئیس آئیت مسیح کی معموری کہا گیا ہے پہلا باب تئیس آئیت کلیسیا کو روح میں خدا کا مسکن کہا گیا ہے دوسرا باب اس کی بائیس آئیت کلیسیا کو خدا کا بھید کہا گیا ہے تیس تیس باب چھٹی اور دسمی آئیت کلیسیا کو خدا کا گھرانہ کہا گیا ہے دوسرا باب اس کی انی سائد کلیسیا کو پاک مقدس کہا گیا ہے دوسرا باب اس کی اکی سائد کلیسیا کو مسیح کی دولہن کہا گیا ہے پانچ باب اس کی بتی سائد یہ چرچ کے بارے میں پکچرز ہیں افسیوں کے خط میں تو چرچ ایک طرح سے مین ٹاپک ہے افسیوں کے خط میں مسیح میں ہونا افسیوں کے خط میں ایک بہت بڑی برکت کا نام ہے ہم اس لفظ کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے سمجھتے نہیں کہ مسیح میں ہونا اس کا کیا مطلب ہے صرف غور کیجئے اندازہ کیجئے اگر کوئی شخص مسیح میں ہے تو وہ اتنا ہی محفوظ ہے جتنا مسیح خود محفوظ ہے کیونکہ میں مسیح میں ہوں جتنے توفان آئیں گے بہران آئیں گے لہریں ٹکرائیں گی میرے تک بعد میں پہنچیں گی میں مسیح میں ہوں وہ پہلے مسیح سے ٹکرائیں گی اور مسیح جتنا مصبوط ہے میں مسیح میں اتنا ہی مصبوط ہوں اور محفوظ ہوں اور قائم ہوں اگر مسیح قائم ہے تو جو مسیح میں ہے وہ بھی قائم رہے گا اور وہ ہلے گا نہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح میں ہیں ہلیلویہ عیدت اگر اور کر لینا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں مسیح میں ہوں آج ہم آدم میں نہیں ہیں آدم انسکیور تھا گناہگار تھا گرا ہوا تھا مر جانے والا تھا آج ہم مسیح میں ہیں زندہ مسیح قادر مطلق مسیح کل اختیار رکھنے والا مسیح کبھی نہ مرنے والا مسیح جلالی مسیح مردوں میں سے زندہ مسیح ہم اس میں ہیں کلیس مسیح کی جب تک مسیح رہے گا اس وقت تک اس کی کلیس قائم رہے گی ہیلیلوی پھر اس خط میں روح القدس کے بارے میں بڑی تعلیم ہے افسیوں کے خط میں پاک روح کے بڑے ہی نکتے ہیں لکھ لیجئے پندرہ سولہ نکات ہیں روح القدس کی تعلیم بھرپور طریقے سے ہے لکھتے جائیے پہلی بات روح القدس کو پاک معودہ روح کہا گیا ہے پرامس ہولی سپیرٹ پہلا باب اس کی تیرہویں آیت روح القدس کو خدا کی مہر یا سیل کہا گیا ہے پہلا باب اس کی تیرہویں آئے تھے اماندار پر سیل لگی ہوئی ہے مہر لگی ہوئی ہے کس کی روح القدس کی اور جس پر مہر ہے اس کی اتھنٹس سٹی ہے وہ اصلی یہ وہ مصدقہ ہے وہ سکیور بھی ہے اور اصل چیزیں اور مور بھی کسی انسان کی نہیں خدا کی طرف سے روح القدس کی مہر ہر ایک سجے اماندار نجات یافتہ شخص پر لگی ہوئی ہے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے بدروحیں دیکھتی ہیں ابلیس جانتا ہے فرشتے جانتے ہیں یہ نادیدار روح روح القدس کا مہر یہ ان پر لگا ہوا ہے دیکھے اٹھ جاندنے ہو میں غلط جگہ دے آگیا یہ آدمی کوئی اور ہے اس پر آسمانوں سے روح القدس کی مہر لگی ہوئی ہے ہیلیلویہ یہ دیتے ہیلیلویہ کہہ دیو مہر بھی لوائی کدھی کدھی منو لگ دا کئی ایمی آگیا جالی مہر لوائی بچیڑے بندیر نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہیلیلویہ نہ کوئی زندگی نہ کوئی شاد مانی انہ کی کہ یہ لیکن جن پر رول کچھ مہر لگی ہوئی ہے ہیلیلویہ تیسری بات پاک روح کے لیے روح القدس مسیح میں ہماری مراس جو مستقبل میں ہے جو ملنے والی ہے جو بے کیاس ہے جو جلالی ہے اس کی فرسٹ انسٹالمنٹ بیانہ جہاں روح القدس وہاں مکاشفہ وہاں نو 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 سیڈنگ وہ آسمان کا جلال اماندار کے اندر رہتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں پہلا باب اس کی سترہ آیت پانچمہ پوائنٹ روح القدس اماندار کو خدا باب کی قربت میں لے آتا ہے دنیا نہیں پہنچ سکتی جو مرضی کرتی رہے مسیح کے بغیر انسان جلالی باب کی حضوری اس تک رسائی اس کی نہیں ہے لیکن جو مسیح میں اس کو روح القدس قادر مطلق خدا باب کی حضوری میں لے آتا ہے دوسرا باب اس کی اٹھار میایت جہاں لکھا ہے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باب کے پاس رسائی ہوتی ہے دونوں کی غیر قوام کی بھی اور یہودی امانداروں کی بھی ایک ہی روح میں باب کے پاس رسائی ہوتی ہے چھتی بات پاک روح کے لیے روح القدس کے ذریعے خدا اپنی کلیسیہ میں سکونت کرتا ہے دوسرا باب اس کی باعث جہاں لکھے تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تا کہ روح میں خدا کا مسکن بنو in the holy spirit ساتمی بات روح القدس مسیح کے بھید کو ہم پر ظاہر کرتا ہے تیسرے باب کی پانچویں آیت آٹھوہ نکتہ روح القدس کے بارے روح القدس امانداروں کو باطن میں زور آور بناتا ہے لکھا ہے تیسرہ باب اس کی سولویں آیت اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ نومی بات روح القدس امانداروں میں اصل یونٹی جالی یونٹی نہیں دکھاوے کی اصل یگانگت پیدا کرتا اور روح کی یگانگت کو محفوظ بھی رکھتا ہے جب امانداروں کے دل روح القدس سے چھوے جائیں ایک ہو جاتے چوتھے باب کی تیسری آیت ہے روح القدس ایک ہی ہے جس طرح بدن ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ روح القدس امانداروں کی یونٹی میں اہم کردار ادا کرتا ہے چرچ میں پاک روح کی مجودگی اور جمبش کے بغیر کوئی یونٹی رینجو ہوئے گا اچھا تیری ذات ہے تو میری ذات ہے اسی لگے لگے ہو جائیے تم اس محلے کے میں بھی اس محلے کا چلو ہمارے جوڑ ہو جائے یہ یونٹی پاک روح کی طرف سے نہیں پاک روح کی یونٹی تمام چرچ کو گھٹیا بڑیا سب کو انپڑ بڑے لکھے کو محصب کو غیر محصب کو سب کو روح میں یونٹی ایک کر دیتی ہے اور وہ ایک بہت بڑی پاور بن کر نکلاتے ہے ہیلیلویہ گیاروی بات ایمانداروں کی سندگی میں گناہ روح القدس کو رنجیدہ کرتا ہے چوتھے باپ کی تیس آیت ہولی سپیرت اگر کوئی ایسا گناہ جسے آپ واقف ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے اسے چھوڑتے نہیں ہیں اس پر بزد ہیں وہ گناہ روح القدس کو رنجیدہ کرتا ہے رنج پنچاتا ہے غم زدہ کرتا ہے ٹھیس پنچاتا ہے اسے ٹھوکر لگاتا ہے زخمی کرتا ہے باروی بات امانداروں کے لیے افسیوں کے خط میں حکم دیا ہے کہ وہ روح القدس سے معمور ہوتے جائیں پانچ میں باب کی اٹھارویں آیت تیروی بات پاک روح کے بارے یہ روح کی تلوار خدا کا کلام روح القدس کلام کو ایک تلوار بنا دیتا ہے اماندار کے مو میں اور جب کلام اماندار کے مو میں تلوار بن جاتا ہے تو بہران کے بادل چھٹ جاتے ہیں وہ پستیوں میں سے نکلاتا ہے جب وہ کلام روح کی تلوار بن کر بلاتا ہے اس وقت سندگیاں بدل جاتی ہیں کاش ہمارے یہ تجربات ہوتے رہے چودمی بات خدا کا حکم ہے ہم ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہیں ہیلیلویہ کتنی باتیں ہو گئیں بڑی آجے یہ افسیوں کے خط میں روح القدس کے بارے تعلیم دی گئی ہے اس کو اب آپ خود پڑھ لیجئے متعلق کیجئے کھول لیجئے سٹڈیاں تیار کر لیجئے لیکن یہ ساری کی ساری افسس کی کلیسیہ کے خط میں موجود ہیں اب ایک خاص نکتہ اس کو سمجھ لیجئے یہ میں نے واج منی چائنیز لیڈر جو اب آسمان پر ہے اس سے لیا اس سے سیکھا اس کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں وہ افسیوں کے خط کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا حصہ پہلے تین ابواب ہیں اس میں تعلیم دی گئی ہے اس سیکشن کا ٹائٹل ہے سٹ بیٹھ جاؤ سٹنگ ان جیز کرائیس یہ افسیوں کے خط کا پہلا میسیج دوسرا میسیج چوتھا باب پانچمہ باب اور چھٹے باب کی نومی آیت تک یہ سیکنڈ سیکشن اس کا مطلب ہے walk in جیز کرائیس پہلا حصہ sit in جیز دوسرا حصہ walk in جیز زمین پر مسیح میں چلو اور تیسرا حصہ دسمیں باب کی آخر تک چوبیس آئے تک stand in جیز ابلیز کے منصوبوں میں اردو لفظ قائم رہو انگلیش میں ہے stand تو افسیوں کے خط کے تین حصے ہیں کون سے ہیں sit walk stand یاد رہے گا آؤ دیکھیں sitting کہاں ہے دوسرا باب افسیوں کا اس کی چھٹی آیت اور مسیح یسو میں شامل کر کے ہمیں کس میں شامل کر کے اور کی لینہ جے مسیح یسو میں شامل کر کے کیا کیا اس کے ساتھ جلایا اس جلانے کا مطلب ہے جلا بخشنا زندہ کرنا جو برن ہوتا ہے وہ جلانا زبر پڑی ہوتی ہے جلایا زندہ کیا مسیح میں شامل کیا مسیح کے ساتھ زندہ کیا اس کا مطلب ہے جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہم مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے میرے چرچ کے لوگوں کو پتا ہے کئیوں کو جب وہ مجھے پوچھتے ہیں جی پڑی سب کیا حال ہے میں انہیں کہتا ہوں جب سے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے میں اس وقت سے ہی ٹھیک ہوں ہللوی آپ کب سے ٹھیک ہیں ہاں جب وہ جی اٹھا اس وقت میں بھی جی اٹھا یہ کلام کہتا ہے کیا کہتا ہے کلام پھر پڑو تر رجو مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر کس کے ساتھ بٹھایا اس کے ساتھ بٹھایا ہیلیلوی ہیلیلوی سیٹنگ ان جیزس یہ پہلے نکتے کی یہ آیت ہے مرکزی لیکن اس سے پہلے ایک اور سیٹنگ ہے اگر وہ سیٹنگ نہ ہوتی تو یہ دوسری سیٹنگ جو ہماری ہے یہ بھی نہ ہوتی وہ سیٹنگ کون سی ہے آؤ وہ بھی دیکھیں پہلے باپ میں ہے ان یس آیت ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بہت ہے اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دینی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا کس کو بٹھایا زور سے بھولیے this is the first sitting عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ اس نے باپ دادا سے ترہ بترہ حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا یاد آگی بات جو اس کی سات کا نقش اس کے جلال کا پرتا اور اس نے ہمیں اپنے ہمارے گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی ہاتھ جا زور سے بولو جا بیٹھا یہ پہلی sitting ہے چونکہ مسیح آسمانی مقاموں پر کبریا کے دانی ہاتھ جا بیٹھا یسو ناصری میں ہمیں شامل کر لیا گیا ہیلیلوی تجسم کا یہی مطلب ہے جسم لیا انسان بنا تمام انسانوں کا نمائندہ جب مسیح مسلوب ہوا تمام ہمینٹی مسلوب ہوئی کیونکہ یسو مسیح مجسم ہوا اور جب وہ دفن ہوا ساری انسانیت جو آدم میں تھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی اور جب وہ مردوں میں سے جھی اٹھا تو ہم سب اس کے ساتھ مردوں میں سے جھی اٹھیں ہیلیلوی اور وہ آسمانی مقاموں میں چاہ بیٹھا اور کلام فرماتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایمین اب یہاں پر غور کیجئے پوس لیجئے لاکھوں اماندار ہیں دنیا میں جو بیٹھتے تو ہیں نہیں اپنی پوزیشن کو مسیح میں سمجھ دیں نہیں کہ ہم مسیح میں کیا حسیت رکھتے ہیں اس کے بغیر ہی اس پہچان کے بغیر بیٹھنے کے بغیر اس مکاشوے کے بغیر اس آرام کے بغیر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں we walk without understanding of sitting in Jesus تو کامیاب نہیں ہوتے گر جاتے شکست کھاتے ترقی نہیں کرتے اس لیے کہ بیٹھنے کے بغیر چلنا یہ مذہب ہے یہ انسان کی طاقت ہے انسان کی قوت سے سندگی گزارنے کا نام ہے لیکن اگر ایک اماندار کو یہ مکاشوہ مل گیا ہے آئیم سٹنگ in Jesus in the heavenly places اس کے لیے چلنا دنیا میں آسان ہو جاتا ہے ایمین اور اس کے لیے بدروحیں ابلیس اٹیک کرے چھڑا باب دسویں آیت سے روحانی جنگ میں وہ اپنی وکٹری میں قائم رہتا ہے کیونکہ وہ مسیح میں آسمانی مقاموں پر بیٹھا ہوا ہے تو ہم افسیوں کے خط سے کیا سیکھ رہے ہیں پہلی بات ہماری position who are we in Jesus sitting in Jesus sitting means resting اے مطلب ہے نا ان تو ہی بیٹھے یوں نا you are taking rest relaxed سارا burden آپ کی چیئر پر you are sitting تے جیڑے ایماندار نو پڑھتھو پیا ہے he never sat in Jesus سن لی جیئے مسیحی سندگی چلنے سے شروع نہیں ہوتی مسیحی سندگی بیٹھنے سے شروع ہوتی ہے sit with Jesus rest in Jesus آرام سے بھر چاہیے تھوڑا سا سائٹ ٹریک ہونے لگا ہوں خدا کتنا فضل سے بھرا ہوا ہے ہمیں پیدا ہی آرام کے لیے کیا گیا ہے میں رام منجید ساؤن اللہ رام نہیں کہن ڈیا یاد آرہے ہیں آپ کو میں inner rest and peace کی بات کر رہا ہوں آجت تفان مچے ہوں دیں چھے دن میں خدا نے سار آسمان اور زمین اور پادوں اور کہکشاؤں اور سمندروں اور پرندوں اور جانوروں کو خلق کر لیا ایسا ہی ہے ساتھ میں دن چھٹے دن چھٹا یا ساتھ میں ہی جی رام کی چھٹا دن ہے تینک یو جب آدم کو پیدا کیا کنوا پیدا کر لیا برکت دے دی بڑو پھلو زمین کو ممورو محکوم کرو تپدائش تو تخلیق تو اگلائی دن ایک آدھا آگیا ہے ہمارا خدا کتنا فضل سے بھرا ہوا آرام کرو اکیتا کی ریسٹ ان گاڈ سبت نو ورک ٹیک ریسٹ ساڑی مسیبت ہی یہ وی ڈانٹ ریسٹ آسی آسی تیو کڑے جی معاورے پاسٹر نو وزر تکانا ہوئے نا وزر کریا کرو تکان گے حرکت چی برکت ہے حرکت چی ریا کرو بھائی اور اس وقت بھائی شیل ہوگا کرتے تھے آپ تو نہیں پوشت آگی ہے ان کو شاید پتا نہیں پرانے لوگوں کو ابھی بھی پتا ہے بھائی شیل ہوا کرتے تھے اچھا اوہ شیل نے سپورٹ دا انتظام کر دی نا تے کدھی کدھی سپورٹ روک جانی تے پھر کہہ دی نا ہون جناب تسی شیل سپورٹ نہیں ہون تسی سیل سپورٹ یہ بھی موقع آئے ایف جی یہ تے کہ شیل سپورٹ کی بجائے ہم سیل سپورٹ ہو گئے اور خدا کا شکر ہے آج ایف جی کے پاسٹرز کی اکثریت نہ شیل سپورٹ نہ سیل سپورٹ بلکہ جیز سپورٹ ہلیلوی 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 ستم دھینی آرام پیک ریسٹ ہمارا خدا ہمیں اتنا عزیز سمجھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیوں میں آرام سبت کا آرام روح القدس کا آرام باہر خوف کی آندھیا طوفان دہشت گردی لہریں بوران معاشی بدحالی کال لیکن ایلیہ کی طرح ایک بیوہ کے گھر میں آرام جہاں آٹا بھی تیل بھی لوگ مر رہے ہیں خدا کے لوگوں میں رسٹ آج اس آرام کی سخت ضرورت ہے ہم سب کو اور یہ افسیوں کے خط کا پہلا میسج ہے کدھی کدھی سوچ نا یہ پہلے دنی پیدا کر دیتا اندہ خدا نے میرا خیال ہے خدا نو ٹکن نہیں دینا کائنا ہاتھی غلط بنائی کوئی باتا نہیں کی کی تاؤں دا شکر ہے اس نے ہمیں اینڈ بار بنایا اور پھر کہا آرام کرو اور عبرانیوں کا خط کہتا ہے سبت کا آرام باقی ہے اور روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے وہ آرام بیانہ کے طور ہمیں بخش دیا گیا ہے یہ پہلا نکتہ ہے میرے عزیزو ایک دعا ہے پہلے باب میں اوہی دعا بڑے کام دیجئے اینو کسے بلے غور نہ پڑنا دعا کیا ہے امانداروں کے لیے تو اپنی دعاوں کے ساتھ معازنہ کر لینا کیا دعا ہے پہلے باب کی سترہ آیت میں ہمارے خدا ون یسو مسیح میں کا خدا اور جلال کا باب تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بکش کہ یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں تم ان کو پہچان دوسری بات تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں کہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی مراز کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے اور اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی آگے وہ قیامت مردوں میں سے جی اٹھنا یہ پلوس رسول کی دعا ہے ہماری دعائیں کیا ہیں اے خدا من نئے دروازے کھول اے خدا میرے ساتھ یہ کام کر دے پلوس کیا کہتا ہے تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تمہیں مکاشفہ ملے تم مسیح میں اپنے آپ کو سمجھو خاندان کی پورا ملک ہی تو انہوں مل جائے گا ساری دنیا ہی تو انہوں مل جائے گی کی پوائنٹ یہ ہے ایک اور دعا ہے جو تیسرے باپ میں ہے وہ ہے چودمی آیت سے تیسرے باپ کی چودمی آیت اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے دیکھتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے اب وقت نہیں اس کی ڈیٹیل میں میں جاؤں لیکن باپ کے آگے گھٹنے دیکھتا ہوں تو کیا دعا کرتا ہوں اس پر غور کر رہے ہیں اس میں چار باتیں ہیں چار پوائنٹس ہیں پہلا پوائنٹ ہے کہ تم روح القدس کے ذریعے اپنی باطنی انسانیت میں زور آور ہو جاؤ دوسرا نکتہ ہے محبت میں جڑ پکڑ کر اور بنیاد قائم کر کے یہ پریئر کا دوسرا نکتہ ہے کہ ایماندار ایسے درخت کی طرح ہو جائے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور وہ ٹوٹ نہیں سکتا اس کی بنیاد مصبوط ہے اور یہ چیزیں جڑیں گہری مصبوط بنیاد محبت سے ہوتی ہے کہ ہمچ 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 تیسرا پوائنٹ مسیح کی محبت کو جو جاننے سے باہر ہے اس کو جان سکو knowing the love of jesus چوتھی request prayer request خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ be filled with the fullness of god صرف پہلی بات پاری شاید گوھر کر سکیں گے روح میں زور آور ہو جاؤ سولمی اور سترمی آیت لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ انایت کرے کی انایت کرے جی کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے جب تم روح سے معمور ہو جاؤ گے تو مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے گا تو کیا ایماندار کے اندر مسیح سکونت نہیں کرتا اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر جو لفظ ہے سکونت کے لیے کٹ اویکیو کٹ اویکیو سکونت کے لیے گریک سمان میں اس کا مطلب ہے کسی جگہ پر سیٹل ڈاؤن ہو جانا کٹ کا مطلب ہے ڈاؤن اوکیو کا مطلب ہے گھر بنا لینا جہاں کوئی مستقل رہائش اختیار کرے اور مکمل طور پر ایماندار کے دل کو اپنا گھر محسوس کرے وہاں کا ماسٹر بن جائے آپ کے دل کی لارڈ شپ یسو ناصری کو مل جائے تو تم زور آور ہو جاؤگے روح القدس تمہارے اندر آب اسے گا جہاں لکھا ہے گلوسیوں کے خط میں جیسے الوہیت کی ساری معموری اس میں سکونت کرتی ہے وہاں پر بھی لفظ کٹ اوکیو ہے پرمننٹ ابوڈ جہاں مسیح آپ کی زندگی کے کسی بھی کونے میں کسی بھی کمرے میں کسی بھی پرائیویٹ ایریے میں کسی بھی جگہ پر جہاں وہ جانا چاہے ازادی کے ساتھ اسے کوئی روک ٹوک نہ ہو کوئی انکار نہ ہو وہ اپنا گھار محسوس کرے اماندار کی سندگی کو یہ پالوس کی دعا ہے آج میرا دل ایسا ہی ہے کیا میری زندگی پر مکمل قبضہ یہ سناسری یہاں پر فولی فیل اٹھ ہوم کرتا ہے کیونکہ رہائش کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے اور وہ ہے پار اوکیوں یہ لفظ استعمال ہوا افصیوں ہی کے خط میں دوسرے باب کی انیس آیت میں جہاں لکھا ہے کہ تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے مسافر کے لیے جو لفظ ہے پار اوکیوں اس کا مطلب ہے کسی جگہ پر اجنبی کے طور پر آنا ایلین آرزی رہش غیر ملکی نون سیٹیزن لیونگ ایز ایز سٹرینجر کتنے ایماندار ہیں جن کی سندگی میں یسو ناصری جس نے ہمیں بنائے عالم سے پیش در سے چھن لیا ان کے دلوں میں ایک سٹرینجر کی طرح آج نبی کی طرح جسے ہماری سندگی کے تمام گوش میں تمام تفصیلات میں جانے کی اجازت نہیں ہے وی آ سکیرڈ او بار ہی بار ریند ہے اور ایماندار مصبوط نہیں ہے لیکن پولوس کی دعا یہ ہے کہ مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے تمہارے دلوں میں پرمننٹ ابوڈ جہاں پر اسے پوری آزادی وہ خوشی سے رہنا چاہے اس کا دل چاہے اس کو کشش ہو جائے کاش آج ہماری سندگیاں اس طرح کی ہو جائیں تو ہم روح میں زور آور مصبوط sitting in Jesus آرام سے بھر جائیں گے اتمنان سے بھر جائیں گے بے قراری بے چینی خوف کمیاں محرومیاں اس لیے ہیں کہ یسو ناصری اماندار میں خادم میں مکمل طور پر سکونت نہیں کرتا permanent abode this is not his home really یہ گھر کسی اور کا ہو چکا ہے باروں باروں مسیدہ نہ لگا ہے بول لگا ہے رہائش مسیح اندر وڑو تو مسیح کہیں نہیں ہے وہاں مفادات رہ رہی خود غرزی رہ رہی ہے حسد رہ رہا ہے نفرت رہ رہی ہے خود غرزیاں رہ رہی ہیں اپنے اجنڈے ماسٹر بنے ہوئے ہیں اس گھر کے لیکن پولوس رسول کی دعا ہے کہ کاش میری دعا ہے کہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری انسانیت باطنی انسانیت نہایت ہی زور آور ہو جائے اور مسیح تمہارے دلوں میں پرمننٹ ابوڈ سکونت حاصل کرے تو تم سمجھ جاؤگے کہ ہم مسیح میں کون ہیں اگے اپنی جگہ پر کڑے ہو جائے اور خدا مسیح کا شکریہ